پیدا پتر اور پویتر آدمہ کے نام بر آمین سب کو جے ییسو عیسیٰ مسیح ہم سبوں کو اتنا زیادہ پیار کیا ہے اسی لئے وہو انسان بنگا پرتی پر آئے ہے میرے پیارے بھائی اور بہنوں پیدا پرمیس اور ہم سب کو اتنا پیار کیا اسی لئے اس نے اپنے اگلو دے پتر کو ابھی شے کر کے پویتر بنا کر ہمارے مکتی دادہ کے رو میں سنسار میں انسان کا روب دے کر بھیج دیا حلیلیہ حلیلیہ اسی لئے دو سار سال پہلے انسان بنگا پرتی پر آ کر ہمارے جیسے جییا اس نے ایک ماں کے گرف میں آیا اور یہاں پر بچوں کے سب بچوں بنگا پیدا ہو گیا گو سالہ میں اور اس نے تیندیس سالوں تک جییا ہمارے طرف پاپ چھوڑ کر باقی سب کچھ انسان کی طرف اس نے کاری کر کے داتے ہوئے ساڑھے تیندیس فرشوں تک اس دنیا میں جی کر اس نے اپنا جیون ہمارے لئے ارپیت کیا اور دنیا چھوڑ کر سرگ میں جہاں سے اس نے آئے تھے وہاں پر واپس چلا گیا حلیلیہ حلیلیہ کچھ دن کے بعد دو چارل سے زیادہ لوگ ہمارے جو یہ ٹوک یوٹیوب میں سننے کے بعد کئی لوگ ہمارے فون بر رنگر کے پتایا کاتلک والا سب مورتی پوجگ لوگ ہیں کیونکہ کاتلک گریجہ میں بہت سارے مورتیاں رکھا ہوا ہے اس لئے تم بھی کاتلک گریجہ چھوڑو کیونکہ وہ سب مورتی پوجگ ہیں اور وہ لوگ میکسیمول ایک ہی وجن بولا نرگمن گرند اتھیائی بیس میں جو پہلا آگیا دس آگیا دیا ہے نرگمن گرند بیس سوام اتھیائی میں لکھا گیا ہے اس میں پہلا آگیا ہے میں ہوں تمہارا پرفو عیسور میرے علاوہ تمہیں کوئی عیسور نہیں ہوگا اور اس کے بعد آگاس اور پرتی پر سمدر میں اور جمین پر وچھرنے والا کسی جیو جندو کا مورتیوں کو نہیں بنانا اور اس وجنوں کو بول کر وجن بول کر کئی لوگ مجھ سے کہتا ہے کاتلک والا سم مورتی پو جگ ہے میرے پیارے بھائی اور بہنوں مجھے ابھی پچپن نمبر ہو گیا فیفٹی فائی میں پائدہ ہوا آٹوان دن مجھے کاتلک گریجہ میں بپتسمہ ملا کاتلک گریجہ میں بپتسمہ ملا اس دن سے لے کر آج تک ہم نے جب چرچ میں گیا کاتلک گریجہ کے چرچ میں گیا وہاں پر عیسیٰ مسیح کا کروس میں ٹھوکا گیا کتہ روپ ہے اور اعنیہ سندھوں گا روپ ہے یہ سب وہاں پر سٹیٹیو رکھا ہوا ہے یہ کو کسی کو بھی پو جگہ کرنے کے لئے میں نے ابھی تک چرچ میں نہیں گیا اور کاتلک گریجہ میں آج تک کا سٹیٹیو رکھا ہوا ہے اس سٹیٹیو کو پوڑا پات کرنے کے لئے کوئی بھی ویشواؤنہ کاتلک گریجہ میں نہیں جاتا ہے لیکن پرارتھنا جو نہیں کرتا بائیبل کے بارے میں جو جانگاری نہیں رکھتا بائیبل کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا اور ایسا مسیح کون ہے وہ نہیں جانتا ایسا مسیح پر ویشواس نہیں کرتا پرارتھنا نہیں کرتا ایسا بھی کئی لوگ کاتلی گرجا میں ہیں وہ لوگ مورتیوں کو اپنے خردئی میں سنجوئی رکھتا ہے مورتیوں کو اپنے خردئی میں سنجوئی رکھتا ہے میرے باہی اور بہنوں ایک مورتی کو ایک انسان پردشتہ کرتا ہے سنجوئی رکھتا ہے اپنا خردئی میں اپنا من میں باہر رہنے والا کوئی بھی چیچ کسی کے لیے مورتی نہیں بنتا آپ کو ایسا مسیح بھگوان ہے تو آپ کاتلی گرجا میں جائے گا اسی سٹاچی کو دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ ایسا مسیح نے جو نیت کی استعبنہ کیا اس پویتر مصیح بلیدان میں بھاگ لینے کے لیے وہ ریسا مسیح سے پرارتھنا کرنے کے لیے جہاں پر لوگی کٹا ہوتے ہیں وہاں پر ہم بھی جاتے ہیں پرارتھنا کرنے کے لیے اور کاتلی گرجا میں اس سٹاچی کو کیوں رکھا ہے کیوں رکھا جب بائیبل میں لگا ہے مورتی نہیں بنانا مورتی نہیں بنانا مورتی نہیں بنانا کئی جگہ پر لکھا رکھا ہے مورتی نہیں بنانا پہلا آگیا میں بھی ایسور نے آگیا دیا میں ہوں تمہارا پرہ ایسور میرے سوا تمہیں کوئی ایسور نہیں ہوگا اور آگا آسور پرتی پر اور سمدر پر اور کسی بھی پچھی کا مچھی ہوں گا اور کسی جیو جندو ہوں گا مورتیوں کو نہیں بنانا پھر میرے بھائی اور بہنوں ہم کاتلی گر جامیں کیوں ایسا مسیح کا مورتی مامر جیم کا مورتی اور انہی سندوں کا مورتی بنا کر رکھا ہوا ہے یہ کوئی بھی مورتیوں کو آرادھنا کننے کے لئے نہیں بنانا آرادھنا کننے کے لئے کئی جگہ پر جو کئی ترورسٹ کاتلی گر جا تھوڑ دیا مورتیوں کو تھوڑ دیا بائبل جلا دیا تو کوئی ایسا ہی لوگ رویا نہیں ہمارے مامرہم کو مار دیا ہمارے ایسا مسیح کو تھوڑ دیا ہمارے بائبل کو جلا دیا یہ رویا نہیں کیونکہ ہم کو پورن بشوانس ہے یہ مورتی کے اندر کوئی بھگوان نہیں ہے مورتی پھر یہ مورتی کیوں بنا کر رکھا ہوا ہے کاتلی گر جا میں کئی لوگ سوال کرتے ہیں ہم سے پوچھتا ہے کاتلی کی والا بھی ہم سے پوچھا ہے کیونکہ یہ مورتیوں کو کیوں کاتلی کی والا بنا کر رکھا ہوا ہے میرے بائی اور بہنوں ایک ایسا مسیح کا جو سٹچی کو دیکھتا ہے جو کروس میں ٹھوکا ہوا تین کیلوں میں ٹھوکا ہوا میں اپنا پوتر کا جان لے لیا ارپیت کیا کہ جو لوگ وشوانس کریں گے میرے پابوں کے لیے ہی ایسا مسیح کروس میں اپنا جیوان ارپیت کیا تب اس کو پابوں سے مکتی ملے گا اور پیدا پر ہمیسر پوچھتا آدمہ کو بیج کر ہر ایک وشوانسیوں کے اندر بتاتا ہے میرے بہائی اور بیچوں تمہارے ابراد میں اپنا پوتر کے اوپر لگا کر اس کو کروس میں ٹھوکا اور اس کو بلی کے روح میں چڑھا بلی چڑھا دیا کہ تمہیں آجادی دینے کے لیے اور اس نے جو کون بہایا اسی کون دورہ تمہیں پابوں سے مکتی ملتا ہے اس نے جو گاو سہا ہے اس کے شرمین جو چوٹے اس چوٹوں دورہ تمہیں بھڑے چنگائی ملا ہے میرے بھائی اور بہنوں جو عیسیٰ مسیح کا کروس مرن پر جو بیشواث نہیں کرتا جو عیسیٰ مسیح نے کون بہایا وہ کون میرے ابرادوں کی لیے بہایا میرے آتما کو دونے کی لیے بہایا اس پابوں تم لہو سے ہی مجھے چنگائی ملتا ہے مجھے پاب چھما ملتا ہے جب تک آپ بیشواث نہیں کرے گا آپ کو اس مکتی نہیں ملے گا میرے بھائی اور بہنوں جب عیسیٰ مسیح کا کروسد مورتی کو گرجہ میں قاتل گرجہ میں رکھا اس کے سامنے جو لوگ جاتا ہے دیکھتا ہے پیدا پرمیشور ہر ایک بچی کو شکا رہا ہے بچوں تمہیں پیدا میں نے اتنا پیار کیا اس لیے تمہارے بدلے میں اپنا پتر کو اسی پرگار بیلی چڑھایا ہر روج پویتر آدمہ دوارہ پیدا پرمیشور ہم سے باچت کرتا ہے لیکن اس آواز جو نہیں سنتا بائیبل کے بارے میں جو جانگاری نہیں رکھتا بائیبل نہیں پڑھتا قاتلی گرجہ میں جو بھی کاری سمبن ہو رہا ہے اس کا آتھی آدمی گدہ جو نہیں پہچانتا ہے وہ سوستا ہے قاتلی گرجہ کی اندر جو بنا کر رکھا سارے مورتیوں کو پوجا کرنے کے لیے ہے میرے بائی اور بہنوں کولوسیوں کے نام پتر آتھی آئے تین کا پانچ میں لگا ہے مورک منش اپنے من میں اپنے ہردئی میں مورتیوں کو سجا کر رکھا ہوا ہے مورتی باہر نہیں ہے مورتیوں کو سجا کر رکھتا ہے مورک لوگ اپنا من اور ہردئی میں بہت سے وشواسی لوگ بھی جو وشواسی کا ناٹک کرتے ہیں میں وشواسی ہوں اسی پرگار جو رہنے والا جینے والا جن کے اندر جو مورتیوں کو سجا کر رکھا ہوا ہے وہ سوستا ہے کاتلیگ والا سب مورتی پوجا گئے اور اسی پرگار مورتی پوجا کرنے والا اپنے آخردئی میں جو سنجوئی رکھتا ہے نانا پرگار کے مورتیوں کو اسی پرگار مورتیوں کو جو رکھتا ہے وہ لوگ سوچتا ہے کاتلک والا سب مورتی پوجہ گئے اس لئے کلوسیوں کے نام بت رہتے ہیں تین کا پانچ میں لگا ہے لوو جو مورتی پوجہ کے صدر سے ہے لوو پائیسہ کے لالچ جو گوس لیتا ہے دوسروں کو دوکھا دیتا ہے چوری کرتا ہے جو پائیسہ کے لئے جھوٹ بولتا ہے جو الٹا پٹا دندہ کر کے پائیسہ کمانا چاہتا ہے کیونکہ ان کے خردائی میں یہ لوو لالچاری جو پائیسہ کے لالچ جیادہ ہے اس کے بارے میں بائیبل کہتا ہے لوو جو مورتی پوجہ کے صدر سے ہے میرے بھائی اور بہنوں اس کا مطلب جو پائیسہ کے لالچ میں ہے جو لوگ ویبیجار کرتا ہے وہ ویبیجار کا کام بعد میں ہوتا ہے پہلے اس کا خردائی میں اتپن ہوتا ہے خردائی میں اتپن ہوتا ہے ویبیجار کرنا تب ہی وہ کاری میں جاتا ہے اس کا مطلب وہ ویبیجار اس کے لئے مورتی پوجہ ہے وہ خردائی میں سنجوئی کر کر رکھتا ہے اپنا شریر کا اس واسنہ کا پاب خردائی میں سنجوئی رکھا ہے اس لئے وہ کام ہونے سے پہلے ہی وہ اس نے کام کرنے کے لئے اپنا جندگی آرپیت کیا ہے اسی کو مورتی پوجہ کرتا ہے کوئی آدمی جو بائنگ لوٹتا ہے وہ چوری کرتا ہے چھوڑاتا ہے وہ ایک دن میں نہیں ہوتا اس کا پلاننگ ہوتا ہے پہلے سے ہی پلاننگ ہوتا ہے بڑے بڑے چور لو جو بائنگ وغیرہ لوٹتا ہے ایک دن جا کر لوٹ کر نہیں آتا وہ کئی دن سے پلاننگ بناتا ہے بائنگ کئی سے لوٹنا اس کا مطلب چوری کرنا تو چوری کرنے سے پہلے ہی وہ چور بن گیا لیکن وہ کاری کام بعد میں کر رہا ہے اس کا مطلب ہم جو بھی اچھا برائی جو بھی کرتے ہیں وہ پہلے سے اس کا دل میں اتپن ہوتا ہے مجھے یہ کام کرنا ہے اس لئے وجن کہتا ہے لوٹ جو مورتی پوجہ کے صدرس ہے جو ہمارے اندر ہی ہمارے ہردئی کی اندر ہی اس ویبیجار کرنے کا چوری کرنے کا دوکھا دینے کا پائسہ کمانے کا الٹا پلٹا دیندہ کرنے کا یہ سارے سوچ بیچار ہمارے جندگی میں ہردئی میں اتپن ہوتا ہے اس کا مطلب اصلی مورتی ہر ایک انسان کا ہردئی میں رہتا ہے میرے بائی اور بہنوں جس کی اندر جو کاتلی کی اندر مورتیوں کو پوجہ کر رہا ہے تمہارے ہردئی کی اندر جو مورتی ہے لوگ کا بیجار کا چوری کا دوستہ کا آدھرم کا جو بھی مورتیاں تمہارے اندر ہے اسی مورتی کو تم پوجہ کرتے ہوئے اسی مورتی کا تو انشارن کر کے اسی دوستہ دا کرنے کے لیے ہر جندگی تم بتاتے ہو وہ لوگوں کو انیہ کلیسیاں کے کوئی لوگ آ کر بولے گا کاتلک والا سب مورتی پوجہ ہے تو وہ لوگ ان کا پیچھے چلے جائے گا اسی لیے جاتے ہیں ان کا آخر دے کی اندر مورتی پوجہ ہو رہا ہے اس کی اندر مورتی پوجہ ہو رہا ہے اور کاتلی گریجہ میں تھے وہ بائبل کبھی نہیں پڑا پرارتنہ نہیں کیا وہ لوگ کاتلی گریجہ چھوڑنے کے بعد ان کو دو تین وزن یاد آئے گا ایک مورتی پوجہ پاب ہے کاتلی والا سب مورتی پوجہ کرتا ہے بچوں کا ببتسمہ پاب ہے کاتلی والا بچوں کو ببتسمہ دیتا ہے اور ماں مریم کاتلی گریجہrage وہ لوگ جب کاتلی گریجہ میں تھے وہ لوگوں کے اندر مورتی پوجہ تھے مورتی پوجہ یہ مورتی پوجہ کرتے کرتے اپنا جندگی کو دوشٹہ دا میں ڈوبا دیا وہ لوگ جب کاتلی گریجہ چھوڑ کر باہر جائے گا سارے کاتلی کے اوپر ان کو سکایت کرتے رہے گا اور اس پر دوش لگاتے رہے گا کیا دوش لگائے گا ان کا جیسے کوئی دوش لگانے کے لئے کچھ نہیں ملے گا اس لئے وہ لوگ دوش لگاتے آروب لگاتا ہے وہ مورتی پوجگ ہے بچوں کو بابتشما دیتا ہے اور ماں مریم کو وائری نہیں ہے اسی پرگار دوش آروبن وہ لوگ لگاتا ہے میرے بیارے بھائی اور بہنوں ماں مریم کے مورتی ہمارے چرچ میں کیوں رکھا ہوا ہے ماں مریم کے مورتی جب ماں مریم کے سامنے اس مورتی کے سامنے کوئی فول چڑھاتا ہے اگربتی یا موبتی جلاتا ہے اور ہاتھ جوڑتا ہے پرنام مریم پڑھتا ہے کوئی نووینہ پڑھتا ہے تب پیدہ پرمیشور پویتر آدمہ دوارہ ان کو ایک سندیس دیتا ہے سندیس کیا سندیس ہے میرے پیارے بچوں یہ مریم تمہارا جیسے ایک مادہ پیدہ دوارہ پیدہ ہوا تمہارا جیسے ایک مادہ پیدہ دوارہ پیدہ ہوا اس نے دیکھ میں پرہو کی کرپا پاتری کہ کر اپنیاں کو دین ہین بنا کر پرہو کے وجنوں کو سننے کے لیے پاہلن کرنے کے لیے تیار ہوا اور اپنا شریر پویتر آدمہ کا مندر کے روپ میں پیدہ پرمیشور کو ارپیت کیا تب پویتر آدمہ اس کے اوپر اتر آئی اس کو پویتر بنائی اور سروچہ ایسور کی ماں بنائی اور اس نے سند بن گئی اور پویتر آدمہ کو بیج کر پیدہ پرمیشور ہمیں سندیس دے رہا ہے میرے بچوں یدی تم بھی پیدہ پرمیشور کے سامنے دیکھ میں پربو کی داس ہم میں داس ہم کہہ کر ایسور کا وجنوں کا پالن کرنا شروع کرے گا ایسور کا آگیاوں کا پالن کرنا شروع کرے گا جو بھی ابراد کر چکا ہے اس کے پردی پچھانس طاب کرتے ہوئے لوٹ کرا کر نشباب کا جندگی بیتانا شروع کرے گا تو تم گو بھی سند بن سکتا ہے یہ پربو پیدہ پرمیشور پویتر آدمہ دوارہ ہمیں سندیس دے رہا ہے جو لوگ ماں مریم کے سامنے گھٹنا ٹیکتے ہیں حالیلیہ میرے پیارے بھائی اور بہنوں ماں مریم کے سامنے جو ہاتھ جوڑتا ہے اگر بطی مو بطی جلاتے ہوئی کوئی مورتی پوجہ نہیں ہے مورتی پوجہ نہیں ہے کیونکہ پویتر آدمہ سے بھر گئی ایلیزابت نے ایلیزابت نے پھوگارکہ کہا یہ سوفاگیا مجھے کہا سے آئی میری پربو کی ماں میری یہاں آئی حالیلیہ جب پویتر آدمہ سے بھرنے کے بعد ایلیزابت نے کہتا ہے مجھے ہی سوفاگی کا ہاتھ سے ملی میری پربو کی ماں میری یہاں آئی حالیلیہ پربو کی ماں ہے کہھ کر جس نے پویتر آدمہ سے بھری اس نے دوہراتا ہے دوہراتا ہے حلیلیہ تب ماں مریم پربو کی ماں نہیں ہے بولنے کے لئے کونسی آتمہ کی پریرانہ ہے تھوڑا جاج کرنا ضروری ہے حلیلیہ اور اس ماں مریم کے مورتی کے سامنے اگربتی موبتی جلانے پر اور پیدا پرمیسر کا آواز آتا ہے پویتر آدمہ دوارہ میں سکھاتا ہے پویتر وجنوں دوارہ سکھاتا ہے ماں مریم جیسے تم بھی گیسر کا وجنوں کا پالنگر کے دین ہین بنا کر اپنا جندگی پویتر دا میں بنا کر رکھیں گے تو ماں مریم جیسے تم بھی پویتر بن سکتا ہے یہ سندیس ماں مریم کے سامنے جو آتا ہے ان سب کو دیتا ہے میرے پیارے بھائی اور بہنوں کاتلی گریجہ میں بہت سارے سندے ابھی بھارت کا ایک سندے بنی ہے کلکٹا کی مدر تریسہ یہ مدر تریسے کا سٹیچیو بنایا مورتی بنایا کبھی پلاسٹو پائری سے ہوگا کبھی سمنٹ سے ہوگا کبھی لکڑی سے بنایا ہوگا الگ الگ کلی آگار اپنا اچھا کی اینسر بنا کر رکھتا ہے لیکن اس مورتی کے سامنے جب جاتا ہے پیدا پرمیسر پویتر آتما کو بیج کر ایک سندیس دیتا ہے کیا سندیس ہے بچو یہ تم جو ہاتھ جوڑ رہا ہے اگر بات جلا رہا ہے یہ مدر تریسہ ہمارے لئے پرارتھنا کر آپ جب بولتا ہے پیدا پرمیسر پویتر آتما دوارے ہمیں سندیس دیتا ہے بچو یہ جو مدر تریسہ تمہارے جیسے کہ مادہ پیدا دوارے پیدا ہوا اور اس نے انڈیا کے کلکٹا میں آیا وہاں پر جو انادھوں گو گریبوں گو جو روگی جو سڑک میں پڑھے تھے جو کسی کو ضرورت نہیں تھا انسان کا روپ میں جو رہتے تھے جو کھانا نہیں تھے بھوکھا تھے ان سبوں پر عیسیٰ مسیح کا چہرہ دیکھا عیسیٰ مسیح کا چہرہ دیکھا اس کو اڑا کر گود میں رکھا نلائیا کھلایا اس کو دوائی دیا اس کو اپنے ساتھ رکھا اور اس نے مرنے کے بعد سند کوشت کیا اور ابھی اس کو قاتلی گریجہ سند کوشت کر کے اس کو مورتیاں بنا کر اسی لئے رکھا ہے میرے بھائی اور بہنوں اس مورتی کو پوجہ کرنے کے لئے نہیں بلکہ پویتر آدمہ پیدا پر میسور کی آگیا سے ہمیں سکھا رہا ہے یہ مدر تریسہ کا سامنے جب تم ہاتھ جوڑتا ہے تم بھی سند بن سکتا ہے دوسروں بر دوسروں کے چہروں بر ماسوم بچوں بر انادوں بر جو کوئی کسی کا نہیں ہے جو سڑکوں پر پڑتا ہے ان سبوں کو اڑا کر گود میں رہ کر اس کو نلائیں گے اس کو کھانا کھلائیں گے پانی پلائے گا اس کو دیکھ بال کرے گا تو مدر تریسہ جیسے تم بھی سند بن سکتا ہے پیدا پر میسور پویتر آدمہ کو بیج کر میں سندیس دے رہا ہے میرے بھائی اور بہنوں کاتلی گریجہ کے ہر ایک سندوں کا چھریتر جب پڑے گا ان کو سند بنا کر آلٹر میں کیوں رکھا چرچ کے اندر اوپر کیوں رکھا عیسیٰ مسیح کا دائنے بھائے کیوں رکھا کیونکہ وہ سب سرگ کا پردیگ ہے سرگ کا پردیگ ہے عیسیٰ مسیح کے لئے عیسیٰ مسیح کے ساتھ جیا اور عیسیٰ مسیح کے لئے مرہ سند پیتروس پیتروس روم سند پیٹرس بسلی کے آمیں اس کا مورتی بنا کر رکھا ہوا ہے کیوں اس کا مورتی بنا کر رکھا وہ ایک مچوارہ تھا مچوارہ سن پیٹر پیتروس ایک مچوارہ تھا اس مچوارہ آدمی کا مورتی بنا کر کیوں ابھی چرچ میں رکھا ہے کیونکہ جب اس کو رومن ایمپیس کا سولجیس سائنگ لوگ نے پگڑا اس کو مار ڈالنے کے لیے اس کو سولی پر چڑھا کر مار ڈالنے والا تھا تب پیتروس نے کہا میرے باہی لوگ جیسے میرا پربو کو مار ڈالا اسی پرگار مرنے کیلئے بھی میں یوگی نہیں اس پرگار مرنے کیلئے بھی میں یوگی نہیں اسی لیے مجھے سر نیچے کرنا تانگ اوپر کر کے سولی پر چڑھا دینا خالے لیا خالے لیا وہ لوگ ایسے ہی کیا پیتروس کو سر نیچے کیا تانگ اوپر کیا دونہ ہاتھ سائیڈ میں فائلا دیا اور سولی پر چڑھا دیا میرے بھائی اور بہنوں اس کو آلٹر میں اس لیے لے کر رکھا وہ ایک مچو آ رہا تھا اس لیے نہیں بلکہ ایسا مسیح کے ساتھ جیا ایسا مسیح کے لیے آتماوں کو کمائیا ایسا مسیح نے جو آدیس دیا اس آدیس کے انصار جیا اور اس نے ایسا مسیح کے لیے جیون بھی کھو گیا سگید بنا اور اس پیتروس کا مورتی کے سامنے جب ہاتھ جوڑتا ہے تو ان کو پیدا پرمیسور اپنا پویتر آتما کو بھیج کر سندیس دے رہا ہے میرے بیچو پیتروس تمہارے جیسے ایک آتما تھا وہ ایک انبڑ تھا سکول میں بھی نہیں گیا کچھ بھی نہیں آتا تھا مچو آ رہا تھا مچو پکننے کے لیے جاتا تھا اس کو جم میں نے بھولایا اس نے اپنا ناو اور جال سب چھوڑ دیا اور ایسا مسیح کا انشارن گیا اور مرنے کا سمی تک مرتی دم تک ایسا مسیح کے آگیاوں کا پالن کرتے ہوئے سسس مہدار کی پردار کیا اور اس نے سگد بنا ایسا مسیح کے لیے سگد بنا اور اس لیے اس نے سند بنا تو اسی پرگار ہم بھی کام کرے گا تو میرے بیچو تم بھی سند بن سکتا ہے حالیلیہ میرے بھائیو اور بہنوں کاتلی گریجا میں بہت سندوں گا مامریوں گا ایسا مسیح کا وہ سند یوسف پیدا کا وغیرہ سٹچو ہے سٹچو وہ کوئی مورتی مورتی پوجہ کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کا پیچھے کچھ سسما جار سنا رہا ہے کاتلی گریجا میں جو بھی جاتا ہے ان کو پویتر آدمہ دوارہ کچھ سسما جار سناتا ہے لیکن آج کل کوئی سسما جار سنتا نہیں بائیبل نہیں پڑتا پرارتنا نہیں کرتا حالیلیہ میرے بھائی اور بہنوں ویدی ویورن گرند آتیا ساتھ کا پچیس میں لگا ہے تمہیں دی مورتی پوجہ کرے گا اسی مورتی تمہارے گھر میں رکھے گا تمہارا خردائی میں رکھے گا وقت تمہارے لئے ایک فندہ بن جائے گی فندہ فندہ بن جائے گی ایک ٹراب حالیلیہ حالیلیہ تو عیسیٰ مسیح کے علاوہ جو عنی دیوی دیو داوان کو جو پوجہ کرتا ہے عیسیٰ جو ویدی ویورن گرند جب لگا اس ٹیم عیسیٰ مسیح دنیا میں نہیں آیا اس ٹیم عیسیٰ مسیح عیسیٰ نے جو آدیش دیا اور اس کا کوئی مورتی نہیں بنانا کسی کا بھی مورتی نہیں بنانا کیوں نے بولا ویدی ویورن گرند چار کا پندرہ میں لگا میں نے جب حورب پروض میں اتر آ کر بات تین کیا بات چت کیا تب آپ لوگ میرا کوئی آگردی نہیں دیکھا میرا آگردی نہیں دیکھا اس لئے کوئی مورتی نہیں بنانا میرے بائی اور بہنوں عیسیٰ مسیح آنے سے قریب آساروں سال پہلے پیدا پرمیسور نے آگیا دیا تم نے میرے آگردی نہیں دیکھا مصر دیش سے کانان دیش کی وہ لے چل رہا تھا تب عیسیٰ نے جب عسرائیل نے ہورب پہاڑی کے نیچے پہنچا جہاں پر موسیٰ کو عیسیٰ نے درسن دیا تھا اس پہاڑی کے نیچے پہنچا عیسیٰ نے موسیٰ کو آدیش دیا آج اور کل تم عسرائیلیں گو پویتر بنانا اور دوسرا دن میں انسے باتچت کروں گا اور ہورب کا پرود کا نیچے وہ سب اکھٹا ہوا وہاں پر پہاڑی کے اوپر ہورب پرود کا اوپر عیسیٰ نے اتر آیا تتکتیوی آگ جلتے ہوئے دیکھا وہاں پر کھالا دھوہ اڑ رہا تھا وہاں پر بجلی گرتے ہوئے آواز سنا اور عیسیٰ نے انسے باتچت کرنا شروع کیا میں ہوں تمہارا پرہو عیسیٰ میرے سوا تمہیں کوئی عیسیٰ نہیں ہوگا اس نے بولنا شروع کیا عسرائیلیوں نے اس دس ساگیا سندے ہوئے کاپنا شروع کیا اور جور سے چھلایا ابھی اب ہم سے باتچت نہیں کرنا ہم موسیٰ کو اپنی آدیش دے دینا ہم اس کا بات مانوں گا حلیلیہ حلیلیہ میرے پیارے بھائی اور بہنوں اس لئے پرہو عیسیٰ کہتا ہے جب میں ہو رب پرود میں تم سے باتچت کیا تم نے کوئی آگردی کو نہیں دیکھا کوئی آگردی نہیں دیکھا اس لئے کوئی مورتی نہیں بنانا عیسیٰ مسیح آنے سے کئی سال پہلے کئی سذاب دی پہلے سغسراب دی پہلے اس نے آدیش دیا جب میں نے باتچت کیا میرے آگردی نہیں دیکھا اس لئے کوئی مورتی نہیں بنانا میرے پیارے بھائی اور بہنوں میرے مادہ پیدہ کا فوٹو ہمارے گھر میں ہے کیوں رکھا ہے جب اس فوٹو کو تصویر کو دیکھتا ہے تو ہمارے ماں کو پیدا کو یاد آتا ہے یاد آتا ہے حلیلیہ جب میں انہیں جگہ پر رہتے میں جلدی یاد نہیں آتا لیکن جب میرا ماں کا پیدا جی کا فوٹو یاد دیکھتا ہے تو کچھ نکچ یاد آئے گا جب ہمارے ساتھ تھے جب ہمارے ساتھ جندہ تھے دونوں مر گیا دونوں جندہ تھے تو کچھ اسی کا مجھا کا ڈاٹنے کا اُلٹا پٹا بولنے کا یہ سب یاد آتا ہے کبھی آستا ہے کبھی دکھا جاتا ہے یہ سب ہموں کو یاد آتا ہے اسی پرگار دوہ سار سال پہلے اس دنیا میں آ کر ہمارے ابرادوں گے لیے مرا عیسیٰ مسیح کا کروس اور اس کا تصویر جب دیکھتا ہے ہم گو بھی کچھ یاد آتا ہے ہم گو بھی کچھ یاد آتا ہے عیسیٰ مسیح ہمارے پابوں کے لیے مر گئے میرے بھائی اور بہنوں اس لیے کاتلی گریجہ یک پرگار کا سسم آجار سنانے کے لیے ہی اس مورتیوں کو بنا کر چرچ میں رکھا اس کو پوجہ کرنے کے لیے نہیں یدی کوئی پوجہ کرتا ہے میرے بھائی اور بہنوں وہ لوگ آج نہیں تو کل کاتلی گریجہ چھوڑ کر چلے جائے گا یدی کوئی اس مورتی کو پوجہ کرنے کے لیے کوئی چرچ میں جاتا ہے یدی کوئی کاتلی وہ آج نہیں تو کل کوئی بھی اینی کلیسیا کے لوگ آخر بولے گا تم کو بھائی تم کاتلی والا سم مورتی پوجہ ہے جو اصلی مورتی پوجہ جو کرنے والا وہ لوگ کاتلی گریجہ چوڑ کر ان کا پیچھے چلے جائے گا جانے کے بعد جب تک کاتلی گریجہ میں انتھائے وہ بائیبل نہیں پڑا پرارتنہ نہیں کیا پوجہ پڑ نہیں کیا پوجہ پڑ نہیں کیا پوطر محسن میں کسی لیے گیا ان کو بھی نہیں مال وہ کیول وہاں کے مورتیوں کو پوجہ پڑ کرنے کے لیے گیا وہ لوگ کلیسیا چھوڑنے کے بعد وہ لوگ پر پتانا شروع کرے گا کاتلی والا سم مورتی پوجہ گئے کاتلی والا سم مورتی پوجہ گئے کیونکہ ان کو دو تین وجہ مال میں بچوں کا بپتسمہ دینا پاہ بے کاتلی والا مورتی پوجہ ہے ماں مریم کووائری نہیں ہے ایسے تین چار سبدیں ان کو مال میں بائیبل سے یاد کر کر رکھا کیونکہ جو انیہ کلیسیا کے لوگ ان کو سکھایا اس کے علاوہ بائیبل کے باروں کو کچھ بھی نہیں معلوم میرے بائی اور بہنوں پویتر بائیبل میں ہم نے جب پڑھتا ہے ایرمیہ کا گرند میں ہم پڑھتا ہے ایرمیہ کا گرند میں جو آتھیائی چھے کا ساتھ میں ہم پڑھتا ہے جس پرگار سرود سے جل امڑتا رہتا ہے جس پرگار سرود سے جل امڑتا رہتا ہے اسی پرگار اس میں سے دشتہ دا نگلتی رہتی ہے حاللیہ جس پرگار سرود سے جل امڑتا رہتا ہے جس پرگار سرود سے جل امڑتا رہتا ہے اسی پرگار جو ایسور میں وشواس کرنے والوں کے بیچ میں کچھلوں کے اندر سے دشتہ دا نگلتی رہتی ہے دشتہ دا کیا ہے پربو کے سامنے سب سے بڑا دشتہ دا یہ مورتی پوجا ہے سب سے بڑا دشتہ دا یہ مورتی پوجا وہ ایسا مسیح کے سامنے ہاتھ جوڑنا یا معامریم کے سامنے ہاتھ جوڑنا وہ نہیں ہے جو بہت سے لوگ ہمارے اندر جو سمالا ہوا اس مورتی کو جو لوو بیبی جار جو چھوڑی کرنا گوس لےنا ہر اہر پرگار کا دشتہ دا جو بڑایاں جو ہردائی میں سنجوئی رکھتا ہے بائیبل کہتا ہے کلوسیوں کا نام بات رہتے ہیں تین کا پانچ میں وہ یہ اصلی مورتی پوجا باہر رہنے والا کوئی چیچ ہمارے لے کئی سے مورتی بنے گا میرے بائی اور بہنوں اس لئے وچلیت نہیں ہونا وچلیت کیونکہ پربو مسیح نے جو بنائے ہوا کلیسیاں کے ویرت شیطان بہت سارے جور سے کوشش کرتا ہے اریک آتماوں کو تیتر بیتر کرنے کے لئے جو تیتر بیتر کرنے کے لئے شیطان کوشش کرتا ہے لیکن جو لوگ جنگے اندر مورتی پوجا کرتے ہیں وہ لوگ باہر جائے گا واسطوں میں ایسر کو جو پوجا کرنے والا کبھی کلیسیاں چوڑ کر نہیں جائے گا کیونکہ ایسا مسیح کروٹی توڑ کر کہا ایک میراج شریر ہے آوو لے لو کھاوو ام میساں بلیدان میں بھاگ لیتا ہے ام مانکسیمن لوگ پرارتھنا اور میساں کے لئے گریجا میں جاتے ہیں پرارتھنا کرنے کے لئے اور میساں بلیدان کے لئے گریجا میں جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر ایسا مسیح کا نام برم ایگتر ہو جاتے ہیں ایک پروہید کے سنگتی میں پروہید پردان یا چگ جو میساں چڑھاتے ہیں ہم بھی وہ میساں میں بھاگ لیتا ہے کیونکہ پروہ ایسا مسیح دوہ سار سال پہلے جو آگیا دیا تھا میں نے دوبارے آؤں گا تب تک آپ لوگ اسی پرگار کیا کرو اور اسی کاری ایسا مسیح نے جو کاری شروع کیا اس کاریوں کو بھاگ نہ لینے کے لئے شیطان بہت سہی ایسایوں کو بولے گا ایسای لوگ مورتی پو جگے اس لئے تم کاتلی گریجا چھوڑ دو میرے بھائی اور بہنوں آپ لوگ بائیبل پڑے پرارتھنا کریں ہیدھر ہیدھر ویجدل نہیں ہوگا اور پرارتھنا کرنا جو کاتلی گریجا میں جو بھی سنبنی ہوتا ہے جو بھی کاری آپ پراؤ سے پرارتھنا کرو پڑ کر اس کو سمچنے کی کربہ ملنے کے لئے پرارتھنا کرنا تب آپ لوگ کوئی بھی گریجا چھوڑ کر ایدھر ایدھر نہیں جائے گا میرے پیارے بھائی اور بہنوں جائی سے جل سرود سے جل امڑتا رہتا ہے اسی پرکار دشت جن سے اندر سے دشت دا نگلتا ہے دشت جن کے اندر سے دشت دا نگلتا ہے ایدھی آپ کی اندر سے دشت دا نگلتا ہے تو دشت دا سماپ کرو پچا تاب کر کے لاؤڈ کرانے کے لئے پرہو ہم سبوں کو نیمندرن دے رہا ہے بولا رہا ہے حالیلیہ میرے بھائی اور بہنوں آپ آنکھ بند کریں اور جہاں کوئی روگی ہے کوئی پریشانیوں میں سمسیوں میں بند ہے پرہویسو ان سبوں کو آسروا دے پرہو یہ جو وجن سننے والے میں کوئی بھی روگی ہے انہیں اس وقت چنگائی دے پرہو یدھی کوئی بندن میں فسا ہوا ہے انہیں چڑکا رہا دے پرہو ہر ایک بندن پویتر آدمہ کو بیج کر توڑ دے پرہو آپ نے پویتر کروز میں بہایا اس پویتر لاؤو سے سب کے پابوں کو دو ڈال پرہو پویتر بنا پرہو کہ آپ کے ساتھ رہے اور سچائی کو جان سکے اور آپ جہاں پر ہے اسی سرگ راج کی کھوج کرتے ہوئے سرگ راج میں آپ کے ساتھ رہنے کی قربہ ہم سب کو دینے کی قربہ